ویلکم ٹو اباسی ٹی وی اسلام جمہوریہ اغوانستان دنیا کا 49 سب سے بڑا عبادی والا ملک ہے اس کا رقبہ 6,52,230 مربع کلومیٹر ہے اس کا دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر قابل ہے پشتو اور فارسی اس کی سرکاری زبانیں ہیں اغوانی اغوانستان کی کرنسی ہے ملک کے باشندے اغوان یا اغوانستانی کہلاتے ہیں اس کے ساتھ 6 سرحدی ممالک ہیں جن میں تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، ایران، پاکستان اور چین شامل ہیں اغوانستان ایشیا میں اپنے انار کی وجہ سے بہت مشہور ہے آئیے کچھ دلچسپ حقائق کے ساتھ اس جنگ زدہ ملک کے بارے میں مزید تحقیق کرتے ہیں زراد بھی اغوانوں کی آمدنی کا سب سے اہم ذریعہ ہے اغوانستان قدرتی وسائل جیسے قدرتی گیس اور تیل سے بھی مالا مال ہے بزگشی اغوانستان کا قومی کھیل ہے اس میں دو ٹیموں کے کھلاری گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے بکری کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کھیل صدیوں سے کھیلا جا رہا ہے اور یہ ایک سخت کھیل ہے اغوانستان انیس اگست انیس سو انیس کو آزاد ہوا انہوں نے برطانیہ کے ساتھ تین جنگیں لڑیں جس کے بعد انہوں نے خود کو آزاد قرار دیا ان پر براہراست برطانوی حکومت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے خارجہ امور برطانیہ سے متاثر تھے اغوان بشندے اکیس مارچ کو نیا سال مناتے ہیں وہ اسے نوروز کہتے ہیں یہ اسلام سے پہلے کا تہوار ہے جو ہزاروں سالوں سے منایا جاتا ہے سکندریازم نے تین سو تیس قبل مسیح میں حرات شہر پر قبضہ کیا اور اس کا قدیم قلعہ تعمیر کیا سکندر کا ایک بیٹا تھا جس کی ایک بیوی اغوانستان کے صوبے بلخ سے تھی اغوانستان میں صرف ایک یہودی رہتا ہے اس کا نام زبلون سمنٹوب ہے اور یہ ایک اغوان کالین کا صداگر ہے دو ہزار تیرہ میں اغوانستان میں افیون کی کاشت میں تین سو فیصد اضافہ ہوا ہے عرب مسلمانان نے چھ سو بیالیس عیسوی میں حرات اور اغوانستان میں دین اسلام کو عام کیا اسلام متعارف ہونے سے قبل بدھ مت اور زرتشت مت مذہب اغوانستان میں غالب مذہب تھے احمد شاہ دورانی جسے بابا اے قوم کی نام سے بھی جانا جاتا ہے آخری اغوان سلطنت کے بانی ہیں انہوں نے سترہ سو سنتالیس میں تاج پوشی کی انہوں نے ملک کو ریاستوں اور بکھرے ہوئے صوبوں سے ایک ریاست میں مستحکم کیا سن سترہ سو بہتر میں احمد شاہ دورانی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے تیمور شاہ نے ان کی جگہ لی سترہ سو چھتر میں تیمور شاہ نے اغوانستان کا دارالحکومت کندھار سے قابل منتقل کیا انیس سو بانوے سے انیس سو چھانوے کے درمیان ملک میں خانہ جنگی ہوئی اور ایک اندازے کے مطابق اس خانہ جنگی کے دوران مجاہدین کی لڑائیوں میں کم سے کم پچاس ہزار افراد اس ملک میں ہلاک ہوئے طالبان نے انیس سو چھانوے اور دو ہزار ایک کے درمیان تقریباً پانچ سال تک ملک پر حکمرانی کی دو ہزار چار میں حامد کرزئی اغوانستان کے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے پہلے صدر تھے اغوانستان کی استلاح کا ترجمہ اغوانوں کی سرزمین میں ہوتا ہے اغوانستان متعدد تاریخی مقامات کی سرزمین بھی ہے اغوانستان کو ذرتشت مذہب کے اصل مقام کے طور پر سمجھا جاتا ہے ظاہر شاہ کے دور حکومت کے آغاز میں پشتو اغوانستان کی دو سرکاری زبانوں میں سے ایک اغوانستان کی قومی زبان قرار پائی ایک اندازے کے مطابق ملک کی 35 فیصد آبادی پشتو بولتی ہے جبکہ 50 فیصد آبادی پارسی بولتی ہے اغوانستان میں جمہ کے روز بیشتر دکانیں اور کاروبار بند رہتے ہیں جو اسلامی مقدس دینے ہیں اغوانی قانون سیاسی، معاشی اور ذاتی زندگی اسلامی قوانین کے تحت چلتی ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ایک لازمی عمل ہے سوائے چند ایسے غیر ملکیوں کے اور جو بیمار ہیں سفر کرتے ہیں یا کچھ دوسری مسائل ہیں زیادہ تر معاملات میں خاندان ایک ہی گھر میں رہتا ہے مہمان نوازی ملک کی ثقافت اور روایت میں نمائی کردار ادا کرتی ہے مہمانوں کا نہایت احترام کیا جاتا ہے اغوانستان ایک کثیر الثقافتی اور کثیر نسلی ملک ہے پچھل کچھ سالوں میں ایک اندازے کے مطابق دو اشاریہ چھ ملین اغوان بشندے اپنا ملک چھوڑ کر دوسروں کی پناہ مانگ رہے ہیں اغوانستان کی قومی تحتیل انیس اگست کو ہے اغوانستان میں خواندگی کی شرعہ اکتیس فیصد ہے نوشاک جو کہ پانچ ہزار ایک سو بیالیس میٹر بلاندھ ہے اغوانستان کا سب سے اونچا مقام ہے ہیلمند اغوانستان کا سب سے طویل دریا ہے اغوانستان میں اوست متوقع عمر 52 سال ہے دوستو یہ تو تھی اغوانستان کے بارے میں چند دلچسپ حقائق مزید ایسی ہی ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ